شدید بارش اور سیلاب نے سن کے ظلہ بدین کو ڈبو دیا حکومت کی ادم توجہی کے باعث لاکھوں بیاروں مددگار افراد امداد کے منتصر ہیں بدین کے حالات بتا رہے ہیں تہا عبیدی اس رپورٹ میں حالیہ بارش اور سیلاب سے بدین کا نوے فیصد سے زائد رقبہ زیرے آب ہے سلاب متاثرین کا شکوہ ہے کہ انہیں کھانے پینے کا سامان نہیں مل رہا یہاں پر جو بھی سامان وغیرہ ملتا ہے وہ ساروں جو وڈے رہے ہیں یا ایمین ایم پی کے کوٹا ہوتے ہیں جو کہ انہوں کے خاص خاص بندے ہیں انہوں کو دے جا رہا ہے میرے یہ میرے آٹھ دن کے بعد جو ہے نا یہ تھیلا ملا ہے یہ انہوں نے دیا ہے نیوی والوں کے بہت ہم تھو رہیتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مال دیا ہے وہ جو باہر سے آتے ہیں وہ لوٹ کر مار کر وہ گاڑی لے کے جاتے ہیں بس ادھر جو ہے سارے دن بکھے رہتے ہیں تحصیل جڑوں کے دوستوں سے زائد گاؤں زیرے آب ہیں اور سینکڑوں افراد اب تک وہاں پھسے ہیں متاثرین مویشی اناج اور زمینیں چھوڑ کر آرزی کیمپوں میں منتقل ہونا نہیں چاہتے جو متاثرین اپنا گھر یا اپنا سامان نہیں چھوڑنا چاہتے پاکستان نیوی کے اہلکار ان کو ان کے گھروں پر امدادی سامان دینے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ان کی جانیں بچ سکیں پانی میں پھسے افراد کو پاک بہریہ کے جوان محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں پورے علاقے میں تقریباً دھائی تین ہزار گاؤں ہیں جو پورے ٹوٹل گاؤں ہیں اور اس میں سے کوئی سو کے قریب ایسے گاؤں ہیں جنہوں نے نکلنا پسند نہیں کیا اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہم راشن پروائیڈ کر رہے ہیں ان کی جگہوں پر ہیلیکاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے وہاں امدادی سامان اور راشن پہنچایا جا رہا ہے وبائی امراض پر کابو پانے اور بیمار افراد کو طبعی امداد فراہم کرنے کے لیے نیوی کے میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں بارش متاثرین گوزشتہ کئی روز سے اتنے بھوکے ہیں کہ جب امداد کی تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہاں پر لوٹ مار اور چھینہ جھپٹی کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے تہا اوبیدی آج نیوز تنڈو باغو